ریڈیو صدائی خوریت جمہور کشمیر آپ سے مقاتب ہے محمد تاریک اپ ڈیٹس کے ساتھ باکستانی وزیر ازم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں ریاستی دہشت گردی کے پوری دنیا پر تباہ کن اثرات مردب ہوں گے اپنی ٹیویٹ میں انہوں نے لکھا کہ بھارتی پولیس اور آر ایس ایس کے گنڈوں نے تہلی میں ریاستی دہشت گردی کا مظہرہ کرتے ہوئی مسلمانوں کا قتل عام کیا جس طرح مقبوض کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم اور ایک لاکھ کشمیریوں کی شہادت کے نتیجے میں کشمیری نوجوان انتہاب پسندی کا شکار ہو چکے ہیں اسی طرح اب بیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کو بھی انتہاب پسندی کی جانب دکیلہ جا رہا ہے یورپین جریدے مادرن ڈپلومیسنی حقائق کھول کر بیان کر دیے جریدے نے پلواما سے ابھی نندن تک پاکستان کی بھارتی بیانی کو شکست کے بارے میں شائع کر دیا جریدے کی مطابق پاکستانی حکومت آئی ایس پی آر اور میڈیا نے بھارتی بیانے کو تواہ و برباد کر دیا بھارتی حکومت نے مقبوض کشمیر کی جگراپیائی حیث سے تبدیل کر کے ریاست کا مسلم اکثرتی تشخص ختم کرنے کے لیے زمین کے حصول بحالی اور آبادکاری ایک سمیت سنتیز بھارتی قوانین کے مقبوض کشمیر میں نفاظ کی منظوری دے دی ہے بھارتی شہری مقبوض کشمیر میں زمین خریدنے کے علاوہ جائداد حاصل کر سکیں گے انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے دہلی میں مسلم کچھ فسادات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی سفیر کو طلب کر کے دہلی میں مسلمانوں کی جان و مال پر حملوں کے بارے میں استفسار کیا دہلی مسلم کچھ فسادات کے دوران ایک بھارتی بچے نے موڈی حکومت کے خلاف نکلنے والی ریلی میں موڈی مرداباد کے نارے لگا دیئے اور کہا کہ بھارت کے پاس اگر لال گلہ اور تاج محل نہ ہوتا تو کیا بھارت دنیا کو گائی کا گوبر دکھاتا کینڈاکی حکومت نے اپنے شہریوں کو بھارت جانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے اب ڈیٹس ختم بھارتی دار الحکومت نئی دہلی کے مسلم اکسرتی علاقوں پر ہندو انتہا پسندوں کے حملوں نے دو ہزار دو میں بھارتی ریاست گجرات میں مسلم کچھ فسادات کی یاد تازہ کر دی ہے دونوں فسادات کے پیچھے ہندو انتہا پسند جماعت رسس کی ہندو طبا کی ذہنیت کار فرما ہے اور ایک اور مماثلت یہ بھی ہے کہ اس وقت کا گجرات کا وزیرالہ نرندر مودی اب بھارت کے وزیرعظم ہیں بھارتی تجیہ نگار اجے ساہی نے وائس آف امریکہ اردو سروس سے بات کرتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہا سماعت فرمائی ہے دو ہزار دو میں بھی یہی کہانی تھی یہی قصہ تھا کہ جو مودی جی کا جو بیسک آرگنیزیشن ہے آر ایس ایس اس سے جڑے لوگوں نے بلوائیوں نے حملہ کیا تھا فساد کیا تھا اور مسلمانوں کو مارا تھا دو ہزار بیس میں دلی میں بھی وہی کہانی ہوئی ہے لیکن دونوں واقعوں میں ایک بنیادی فرق ہے دو ہزار دو میں جو دنگا ہوا تھا وہ سٹریٹیجک تھا آج جو دنگا ہو رہا ہے وہ دنگا ڈیسپریشن کا ہے کیونکہ پچھلے دو مہینے سے لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان کی سڑکوں پر اتر کے مخالفت اپنی ظاہر کی ہے جو سٹیزنشپ لاؤ سی اے اے سٹیزنشپ امنٹمنٹ ایکٹ مودی سرکار لے کر آئی ہے اس کے خلاف اور مودی صاحب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سے کیسے نپٹا جائے اور یہ دنگا اسی کا نتیجہ ہے ایک بنیادی فرق اور ہے دو ہزار دو اور دو ہزار بیس کے بیچ میں کہ دو ہزار دو میں جو انہوں نے دنگا کیا تھا اس کے بعد مسلمان خوف زدہ ہو گئے تھے آج مسلمان میں خوف نہیں ہے غصہ ہے کیونکہ ان کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا ہے ان کو نست نابوت کرنے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے اور کیونکہ وہ خوف زدہ نہیں ہیں اس لیے مودی جی کی یہ ٹیکٹک بھی فیل ہو جائے گی موسیقی